ناظرین اولمپک گول میڈلسٹ ارشد ندیم کے احزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیراعظم نے بزاتے خود ارشد ندیم اور ان کی تمام تر فیملی کا شاندار استقبال کیا یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ارشد ندیم گول میڈلسٹ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ وزیراعظم ہاؤس میں آ چکے ہیں اس موقع پر ارشد ندیم کی والدہ اور دیگر اہل خانہ بھی موجود ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اولمپک گول میڈلسٹ کے احزاز میں استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا اور اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد ندیم وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں ناظرین اولمپک گول میڈلسٹ ارشد ندیم کے احزاز عجیب و غریب انداز میں سجایا جا رہا ہے کیونکہ اب سے کچھ دن پہلے ہم اپنی ٹی وی سکرینز کے سامنے جب موجود تھے تو ہم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص جس کو ہم نے یہاں بڑی دھوم دھام سے رخصت کیا تھا وہ ایک تھرو پھینکتا ہے اور وہ تھرو بیانوے اشاریہ نو سات میٹرز کا لائن عبور کرتے ہوئے نیا اولمپک ریکارڈ بناتی ہے اور پاکستان ٹراک ان فیلڈ میں ستتر سال میں پہلی بار سونے کا تمغہ حاصل کرتا ہے یہ تمغہ پچھلے چالیس سال میں پہلا گول میڈل اور اولمپکس میں پچھلے بتیس سال میں پہلا میڈل تھا جو کہ پاکستان نے جیتا اور صرف یہ ایک میڈل نہیں بلکہ حمد اور جرد کا وہ استعارہ ہے جس نے یہ ثابت کیا کہ محنت کا پھل ملتا ہے اور ایک شخص کس طرح سے پوری قوم کے لیے خوشی کا ذریعہ اور باعث بن سکتا ہے صرف پاکستان کا جھنڈا سر بلند نہیں ہوا پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا اور یقینی طور پر ہم اس کے لیے عشر ندیم کے مشکور ہیں اور آج اسی لیے استردکاری تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور پاکستان کے پرچم میں حلال اور ستارہ موجود ہے لیکن ہمارے اصل ستارے وہ ہیں جو کہ آج کی اس اشائیے میں موجود ہیں جہاں پہ آج ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم بھی موجود ہیں ہمارے اولمپینز بھی موجود ہیں شہباز سینئر صاحب موجود ہیں اسلاع الدین صاحب موجود ہیں اسام الحق موجود ہیں یہ تمام ہمارے وہ اصل ستارے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ہے پاکستان کو ہمیشہ فخر ان کے اوپر رہا ہے اور رہے گا خواتین و عزرات آج کی ہماری اس محفل کا ستارہ استقبال کیجئے ارشد ندیم صاحب کا اسلام علیکم اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو ارشد ندیم اور پوری قوم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی محنتوں کے طفیل آج ہم یہ جشن منا رہے ہیں اور ستتر وہاں یومِ آزادی ہمارا بہت حسین بہت خوبصورت اور بہت مکمل ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا اور پورے پاکستانی قوم کا اور پورے پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ مجھے پیریس اولمپکس گیمز ٹونٹی ٹونٹی فور میں گول میڈل سے نہیں بلکہ اس کا ریکارڈ بھی بریک کروایا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پرائیم نیسر میاں محمد شبا شریف صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے خیال میں جتنی میری محنت تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی اور ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان نے جو میرا استقبال کیا میرے خیال میں میرے میڈل سے کافی زیادہ ہے تو سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی عزت دی مجھے تو اگر دیکھا جائے تو پلیئرز کو یہی چیز ہوتی ہے جو آپ سب عزت دیتے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے وہ محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑی محنت تھی جیسے کہ میرے کوچ ہیں سلمان کبال بھر صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر علی شیر باجوا صاحب جیسے سر نے بتایا کہ واقعے میں آخر میں پانچ دس منٹ رہ گئے تھے جب کارل روم میں ہم نے جانا تھا تو مجھے وہاں پہ تھوڑی سی پین محسوس ہوئی تو میں نے سر کو اتایا مجھے تھوڑی سی پین محسوس ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا تو شیر ہے تو میں نے کہا سر یہ آپ کو بتا ہے کہ مجھے جب ہم نے جانا تھا 24 جلائی کو میں نے جانا تھا ساتھ کوچ صاحب ہی تھے اور 21 جلائی کو مجھے ہم تھوڑ کر رہے تھے پنجاب سیڑھیوں میں تو وہاں پہ مجھے انجری ہوئی لیکن یہ مجھے پتا ہے میرے کون صاحب کو پتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہم نے کسی کو نہیں بتایا تو ہم نے ڈاک صاحب کو بتا دیا کہ ہمیں انجری ہوئی ہے تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے اس پہ آپ نے ورک کرنا ہے اور الحمدللہ میں اپنی زندگی کی بیس ٹھوئیں کر کے گیا تھا ادھر سے سمجھے لے کے پوری ٹیننگ کی الحمدللہ میں نے بیس کی تھی تو مجھے اپنے آپ پر اعتماد تھا کیونکہ ہم نے محنت کی تھی تو جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے تو میں نے سر کو کہا ادھر کہ سر ماشاءاللہ ہم ماشاءاللہ بڑا فیٹ ہیں بس یہ انجری اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے تو انشاءاللہ کمپیٹیشن کا مازہ آئے گا اس سے پہلے میں نے ڈائم ایلی کھیلی پیرس میں تو وہاں پہ میں نے انجری کو بچایا تو بہت سارے لوگ تھے سمجھتے تھے کہ ارشد آپ نے زور نہیں لگایا میرے خیال میں زور بچا کے رکھا ہے پیرس اولمپس کے لیے تو میں نے انہوں کو بتایا بلکل ایسے ہی ہے میں نے اپنا زور نہیں لگایا اور انجری کو بچایا تو وہ ہی ہوا پیرس اولمپس میں جب کوالیفائی راؤنڈ تھا تو الحمدللہ میں نے پہلے ہی تھرو ایٹی سکس پلس کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تو جب میں نے کوالیفائی کیا تو وہاں پہ مجھے ہوپ ہوئی انشاءاللہ میں اپنا فائنل میں گولڈ کی فائٹ کروں گا اور میری ہر کمپیٹیشن میں کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیسٹ رو کروں تو اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں عزت دیتا ہے جب فائنل ہوا تو پہلی تھرو کرنے لگا اس سے بیٹھا ہوا تھا جہاں مجھے تھوڑی سی پین محسوس ہو رہی تھی ڈاکٹر حلی شیر باجوا صاحب نے تھوڑی سی ٹیوب لگائی میں نے کہا سر میرے خیال میں ٹیوب پتہ نہیں اثر کرتی ہے یا نہیں کرتی انہوں نے کہا یار آپ شیر ہو کوشش ہم نے وہی لفظ بولا اور ڈاکٹر صاحب نے وہی تو واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈا سے نوازا اور میں گراؤن میں گیا تو سارے جو ہیں پلیئرز وہ ران اپ کر رہے ہیں اپنا سیٹ اور میں انجری کو لے کے ادھر تھوڑا سا ریلیکس کر رہا ہوں کہ یار اس کو ٹھیک کروں انشاءاللہ تھرو کرنی ہے تو میں نے وام اپ تھرو میں تقریباً ایٹی ٹو ایٹی ون کی تھرو کی تو میں نے کوش صاحب کو آکے بتایا میں نے کہا سر ماشلہ جو پننی ہے وہ صحیح ہوگی ہے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا کمپنیشن کا تو فیلنگ بڑی اچھی تھی پہلی تھرو پہ تو جب میں نے ران اپ لیا تو ران اپ خراب ہوا میں واپس آیا تو پھر ران اپ لیا لیکن ران اپ جو ہے وہ پھر خراب ہوا تو میں نے پھر وہ فال تھرو کر دی تو دوسری جب میں نے تھرو کی جس میں نے دور سے کوش صاحب کو میں نے اشارہ کیا میں نے کہا سر انشاءاللہ تھرو ہوگی جب سٹارٹ پہ پہنچا اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو الحمدللہ جب ہاتھ سے تھرو ریلیز ہوئی تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ نائنٹی سے اوپر ہی تھرو ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیون میٹر تھرو ہوئی تو پھر میں آکے کوش صاحب کو ملا کوش صاحب ماشاءاللہ ریلیکس ہو گئے کہتے ہیں یار بہت بڑی تھرو ہو گئی ہے میں نے کہا سر اس میں ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گول تو دے دی ہے ریکارڈ بھی کروا دی ہے آپ دعا کریں ماشاءاللہ فیلنگ بہت اچھی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ورلڈ ریکار کروں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہو جس ٹائم لکھا ہو وہ ہی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں جتنا شکر ادا کروں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی اچھیمنٹ دی ہے اور اگست کا مہینہ تھا اور میں بڑا خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈ میڈل سے نواز ہے تو چودہ اگست اس گولڈ میڈل سے انشاءاللہ ہم بنائیں گے ہو رہی ہے کہ پاکسان میں آیا ہوں اور آپ سب اتنا پیار محبت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں نیکس جتنے بھی کمیڈیشن آ رہے ہیں ان کے لئے برپور تیاری کروں گا اور اب انشاءاللہ نیکس جو گول ہے میرا وہ یہ ہے کہ بس دھوا کرتے رہیں اسی طرح پیار محبت دیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے سیت اندرستی دے میں انشاءاللہ ورلڈ ارکارڈ انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ مرشد میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں پرائی مرسل صاحب آپ کی اجازت سے آپ کی ڈسکوری دو ہزار بارہ میں دنیا کو پتا چلا کہ آپ آئے ہیں تو کیا آپ ڈائریکٹ جیولین میں آئے تھے جب پنجاب یوت فیسٹیبل ہوا تو آپ کیا صرف جیولین پہ ہی تھے یا شورٹ پورٹ ہمار تھرو اور بھی بہت سارے بڑے بھائی اتھلیٹک کی گیم کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار اتنی محنت کرتے ہو تو آگے پہ نہیں جانا مشکل ہے تو آپ چھوڑیں اب اتھلیٹکس میں آجیں تو پھر انہوں نے مجھے اتھلیٹکس میں لگایا جو میرے بیسک استاد ہیں رشید احمد ساکی صاحب ان کا بھی میں بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ صرف جیولین تھرو کریں آپ کی ماشاءاللہ جو فزیک ہے ہائٹ ہے وہ جیولین کریں تو پرفیکٹ ہے میں نے پھر جیولین تھرو میں میں نے کیا دو دار بارہ سے سٹارٹ کیا وہ یوت فیسٹیوال تو میرے خیال میں میرا پہلا کمپیڈیشن ہی وہی تھا تو اگر دیکھا یہ ہے تو سر نے وہ جو یوت فیسٹیوال کروایا ہے تو اگر دیکھا یہ ہے تو وہ ایک پودہ لگانے والا ہی صاحب تھا تو آج وہ ماشاءاللہ پودہ بھی بڑا نہیں ہوا آپ سمجھ لیں کہ وہ پودے کا بھی سٹارٹ ہے انشاءاللہ آگے آگے اس کو لے کے چلیں گے اس کو بڑا کریں گے اور پوری دنیا میں پاکستان ہم روشن کریں گے تو اس کے بعد اپنا میں نے آل پنجا ون کیا تو دوزار پندرہ میں میں نے وابڈہ لیس کو جوائن کی اور میں وابڈہ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے جوائب دی بلکہ ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں ابھی بھی ہیں سابقہ بھی ہیں ان کو سب کو انہوں نے جوائب دی ہوئی ہے تو وابڈہ کا بہت مشکور ہوں تو میرے خیال میں جب پلیئرز کو جوائب ملتی ہے تو یہ بھی پلیئرز کے لیے بہت بڑی حوصلہ افضائیہ ہوتی ہے تو وہاں سے پھر اس کو زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے تو سیم وہی ہوا جب انہوں نے جوائب دی مجھے تو مجھے شوق زیادہ ہو گئے کہ انشاءاللہ محنت کرنی ہے دوزار پندرہ سے ابھی دکھ ماشاءاللہ میں نے پاکستان کا رکارڈ بھی کافی طفعہ بریک کیا نیشنل چیمپئن بھی ابھی دکھ کروں اور اس میں ابھی دیکھایا ہے تو میرے پاس دس میڈلز ہیں جس میں فائف میرے ماشاءاللہ گولڈ میڈلز ہیں اور میں نے فائف گولڈ میڈلز جہاں پہ جیتے ہیں اس گیم کا میں نے رکارڈ بھی بریک کی ہے جس میں پیرس علمبس کا بھی ہے اور ایک ورلڈ اتلیٹک چیمپئنشپ کا سیلور ہے اور باقی فورت براؤنز میڈل ہیں عرشد آپ کی آمد اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی اس بات کو ہم سنتے جائیں لیکن کیا کریں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کا زور بازو اور زیادہ کرے میں درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ تمام حاضرین ذرا بھرپور تعلیم بجا کے ہمارے اس قومی ہیرو کو سپاس تہنیت پیش کریں عرشد نظیم شکریہ 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 شکریہ